اسلام علی عبادهن المصطفیٰ خصوصا علی آظم خلیفة اللہ فی الارد والسما سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و قریبنا و قریب جاننا اعظم الخلق و احسن الخلق و اکرم الخلق و امجد الخلق و ادھر الخلق و اعل الخلق و اول الخلق و اول الخلق و اول خلق و اعلی عالی طیبین الطاہرین و صحبه اجمرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لک ذکرک صدق الله اللہ لظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَهُ پڑھو ملکہ صلاة والسلام علیکم سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سِیدیا حَبِبَ اللَّهِ پانی کا کترہ جب تک کترہ تھا تو لوگ پانی کا کترہ ہی کہتے تھے لیکن جب وہ کترہ کسی ندی نالے میں ملتا ہے تو وہ ندی نالے کے حکم میں چلا جاتا ہے لیکن جب وہی ندی کسی دریا میں گرتی ہے اب وہ ندی نالا نہیں رہتی بلکہ وہ دریا بن جاتی ہے وہی دریا کا پانی جب دریا سے نکلتا ہے سمندر میں گرتا ہے اب اس پانی کے کترے کو جو ندی نالے میں آیا تھا پھر نہر میں گیا پھر دریا میں آیا اور دریا سے پھر سمندر میں پہنچا ہے وہ کترہ ہی لیکن اب اسے کوئی کترہ کہتا نہیں کیونکہ وہ سمندر میں گر کے سمندر ہو چکا ہے اب سارے دیکھنے والے اسے سمندر کہتے ہیں ارے پیارے صاحبوں تم حضور کے عشق میں آ کر تنہا نہیں رہ گئے اب تم جانا میں فنا ہو کر کے جانا کے ہو گئے ہو اب فکر اپنی طرف نہ کر بلکہ دھیان کرنا ہے تو مدینہ وانے کی طرف کر اب توجہ سرکار کی طرف کر اگر تجھے خیرات دنیا کی چاہیے تو لکھ مدینہ کی طرفognہุ اگر تجھے مال چاہیے تو لکھ سرکار کی طرف کر اور اگر تجھے کائنات میں اوناچ چاہیے تو لکھ سرکار کی طرف کر اور اگر تجھے کائنات کو بنانے والے خدا کی طلب ہے تو پھر بھی رکھ سرکار کی طرف کر تجھے خدا بھی بلجائیں گے یہ تو سرکار ہیں زندگی تو اللہ دیتا ہے زندگی کون دیتا ہے یہ ہماری مہنہ محفل ہوتی ہے اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تربیت ملے ایتھے باری میں کندر قرآن شیئر پیاں ہونا ہے مقصود کیا ہے تربیت ملے ہمیں خدا کا فرمان سمجھ میں آئے تو خدا کا فرمان ہمیں کون سمجھائے گا وہ بھی سرکار سمجھاتے ہیں کنے تک کہ ہے خدا نو دعویٰ کرے کوئی جس نے خدا نو دیکھے اتھلیہ وہ میدان اسی بھی اسی زیارت کریے کہ اس خدا نو دیکھے ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس نے خدا کو دیکھا ہے ہم اس آقا کی بات کر رہے ہیں جس آقا نے خدا کو دیکھا ہے اور کیسا دیکھا ہے کنجے تک کہ ہے سرکار خدا نو ایسا دیکھا ہے ایسا دیکھا ہے کہ رب خود قرآن میں کہتا ہے محبوبہ تو نے خدا کو دیکھا ہے خدا نے تجھے دیکھا ہے ایسا دیکھا ہے کہ وہاں پر تو جبریل بھی نہ تھا وہاں پر تو کوئی نبی اور رسول بھی نہ تھا فقط ایک آمینہ کا نال تھا اور اس کا خدا تھا لبے 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 Perquè یہ رب کا قرآن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پالا پڑا پالا پڑا کس کے ساتھ ایتے گلے ایسا نیکاں دی محفل چے راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بڑھایا اصل گلے بندہ بندہ بڑھ جائے نہیں تے ملو دس سو جنگلے پیچھے جڑا پیدا ہوں انہوں کے ہی آن دیو تنسے اپنی زبان چاہتے جڑا شہر چاہتے جمدہ انہوں کے ہی آن دیو شہر کے لوگ ہیں نا آپ جرح اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں بتا دیں ہمیں کہ جو شہر میں پیدا ہو اس کو کیا کہتے ہیں تو جو گاؤں دیہات میں پیدا اس کو کیا کہتے ہیں دیہاتی تو جو جنگل میں پیدا ہو جائے جنگلی تو بھئی اس کو بندہ کیوں نہیں کہہ رہے جو شہر میں پیدا ہو رہا ہے شہری کیوں کہہ رہے ہو جو گاؤں میں پیدا ہو رہا ہے اسے دیہاتی کہہ رہے ہو جو جنگل میں پیدا ہو رہا ہے اسے جنگلی کہہ رہے ہو تو بات کیا ہے آپ کہو گے جس کو شہر کی نسبت ملی تو وہ شہری ہو گیا جسے جنگل کی نسبت ملی وہ جنگلی ہو گیا ارے دیوانے گوھر کر جسے مکان کی نسبت ملے تو وہ اس نسبت وانا ہو جاتا ہے جسے مقی گمپد غزرہ کی نسبت ملے اس کا عالم کیا ہو گیا لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 ابراہیم علیہ السلام کا پالہ پڑ گیا کس سے نمرود سے کس سے جی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اذ قال ابراہیم رب اللہ یحی و یمید ابراہیم علیہ السلام نے جب اس نمرود سے کہا اے نمرود سن میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے میرا رب تو وہ ہے جو موت عطا کرتا ہے موت کا خالق اللہ ہے زندگی کا خالق اللہ ہے لیکن اگر تم غور کرو گے تو اس صفت کا ظہور دیکھو گے تو وہ بھی تمہیں آمنہ کے لال سے نظر آئے گا حضور حضرت جابر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جابر آؤ نظرہ بیٹھو کھانا کھاتے ہیں دعوت کی تھی حضرت جابر میں حضور نے فرمایا جابر تم بھی آگے تمہارے گھر والے بھی آگے بچے کدھر ارز کیا کا آرام کر رہے ہیں فرمایا آئیں جی غالت نہیں بچے آن گئے تھے کھانا کھان گے بچے کہاں ہیں بچوں کو بلاؤ ارز کیا کا بچے تو آرام کر رہے ہیں فرمایا بات ایسے نہیں چلے گی بچوں کو بلاؤ ارز کیا کا وہ ایسا سو رہے ہیں کہ اب قیامت کو اٹھیں گے فرمایا ابھی سمجھ نہیں آئی کہ خدا کا محبوب آ گیا ہے جہاں محبوب آتا ہے مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ گھر آئے تو بیوی سے پوچھا بچے کدھر ہیں بیوی نے کہا ادھر آو بات سنو ہماری ادھر بیٹھ جاؤ یہ چادر ہم نے دی ہے بچوں کی سر پر ان کے چہرے پر بچے ہمارے کھیل رہے تھے فوت ہو گئی جوان بچے ہیں فوت ہو گئے اور ہم نہیں چاہتے کہ سرکار تشریف لارے ہیں اور ان کی آمد پر ہم اپنا رونا رویں آسان دے مال لے چکر جو پھر پاس جاتے ہیں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے ان کی سگی اولاد گزر گئی ہے دنیا سے کہا سبر آمد ہے تم میرا سبر کر میں ماں ہوں لیکن سبر کر رہی ہے سبر کر سرکار کو جانے دیں اس کے بعد ان کو دفنائیں گے اس کے بعد ان کا علاج کریں گے اتمام بعد میں کریں گے رونا بعد میں روئیں گے سرکار آ رہی ہیں روک دیا حضر جابر فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا بچے کدھر ہیں عرض کیا رسول اللہ یہ آرام فرما رہے ہیں بچوں کے سر پر چادر تھی کپڑا تھا حضر جابر فرماتے ہیں کپڑا تھا حضور نے کپڑا کہا جابر کپڑا اٹھا فرماتے ہیں کپڑا ہٹانے کی دیر تھی مصطفیٰ نے فرمایا اوہ تمہیں خبر نہیں خدا کا محبوب آ گیا ہے تھوکر ماری جابر کے بچے زندہ ہوکے کھڑے ہوگے یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یہ بات آگئے ہے جہدر لے آنا چاہتا ہوں اس شان کا ظہور بھی دیکھو گے تو آمنہ کلال سے دیکھو گے قالا انا احی و امید نمرود کہنے لگا یہ تو کام ہم بھی کر سکتے ہیں زندگی ہم بھی دے سکتے ہیں موت ہم بھی دے سکتے ہیں مختلف روایات ہیں اس نے دو مندوں کو بلایا دو کو بکھا رکھا دو کو کھانا کھلایا کہا جن کو بکھا رکھا ہے بھوک کی وجہ سے ان کی موت ہوگی ہلاکت ہوگی اور جن دو کو کھانا دیا وہ زندہ رہ گئے فرمایا ان کو دیکھ ہم نے دو کو مار دیا دو کو زندہ رکھا یہ تو کام ہم بھی کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کو ذرا سوقر کا سوال کرنا بڑھے آگے ابراہیم علیہ السلام بولے قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَعْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِمِ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو کہاں سے لے آتا ہے ذرا بولیں کہاں سے اور غروب کہاں کرتا ہے اگر تو خدا ہے پھر اس کو نکال مغرب سے اگر تو خدا ہے اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو خدا ہے تو پھر سورج کو نکال کہاں سے اب مدینہ دل منبرہ ہے اللہ حکم دیکھئے اب مدینہ دل منبرہ ہے سرکار آرام فرما رہے ہیں گود ہے مولا مرتضا کی جنہیں باب مدینہ تلعلم کہتے ہیں جنہیں حیدر کررار کہتے ہیں جنہیں اسداللہ الغالب کہتے ہیں یہ بات ذرزین میں رکھنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہونے پر دریل کیا قائم کی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کہاں سے نکالتا ہے اور کہاں غروب کرتا ہے اگر تُو خدا ہے تو پھر نکال اس کو مغرب سے فَبْوْحِتَ النَّذِي قَفَرْ تو کافر جو ہے وہ لا جواب ہو گیا اب مدینہ کی گلی ہے اور مدینہ کا سہن ہے حضور آرام فرما رہے ہیں گود مولا مرتضا کی آرام فرماتے 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 اچانک آنک کھلتی ہے دیکھتے ہیں علی اور مرتضا کی آنکھ آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں پوچھتے ہیں علی روتے کیوں ارد کی آقا اثر کی نماز جاتی رہی ہے فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہمارے ہوتے ہوئے بھی ارد کی آقا یہ کیسے مان لوں کہ آپ کے ہوتے نماز جاتی رہے آقا علی کی نماز ہے یہ بولا کی نماز ہے اور نماز کا حال کیا ہے کسی نے پوچھا اے علی کیا کبھی خدا کو دیکھا ہے تو فرمانے لگے لم ارکا ولم اسجد حنت آرہ ہو علی نے کبھی بھی رکو نہیں کیا نہ سجدہ کیا سجدہ کرتا ہے تو اس حال میں کہ خدا کو پہلے دیکھ لیا کرتا ہے یہ علی المرتضی کی نماز ہے اگر مولا کی نماز کا رکو دیدار خدا کے بغیر نہیں ہے تو پھر سوچو ذرا اس مولا کے آقا محمد عربی کی نماز کا عالم کیا ہوگا ان کے آقا کی نماز کا عالم کیا ہوگا اللہ ہوگا نہیں کہا لوگ گھومتے ہیں اللہ حکمر قبل فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا علی کیا کرو عرض کی یا رسول اللہ نماز تو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اس میں خدا کا دیدار ہے علی خدا کے دیدار کو کیسے چھوڑ سکتا ہے لیکن آج ایک چیز چھوڑ دیں اور ایک چیز لیں لیں ایک طرف تھا مدنی ماہی کے مکڑے کا دیدار اور ایک طرف تھا جلوہ خدا تو علی جس چیز کو چھوڑ رہے ہیں ایک چیز کو لے رہے ہیں یہ جسے چھوڑ رہے ہیں وہ چیز کیا ہے اور جسے قبول کر رہے ہیں وہ چیز کیا ہے وار کرو جسے لے رہے ہیں یہ اس سے جدا نہیں ہے وہ اس سے جدا نہیں ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار یہ جس چیز کو یہ جس چیز کو قبول کر رہے ہیں وہ سرکار کا دیدار ہے تو یہ سرکار میں کس کو دیکھ رہے ہیں سرکار کے روپ میں کس کو دیکھ رہے ہیں تیری صورت میں آقا اے جڑا ہوں تو سو کلام سنے اللہ فتے مکڑے تیمیم دا گنگڑ تینا جاننے والے جان لیا تی پانا پولے کھا انا بشریدہ تینا جاننے والے جان لیا وہ حدیث ابھی آگی ہے اس کی تشریح ابھی آتی آگی ہے پانا پولے کھانا بشریدہ آتا ہے ابھی آگی ہے فرمایا کیا کرو گے آقا قضاء تو نہیں ادائی پڑھیں گے فرمایا پھر ادائی پڑھو گے علی ایک رخ آقا تیرے چہرے کو دیکھتا تھا ایک نظر نماز کی طرف توجہ کرتا تھا پھر علی کے من میں خیال آیا کہ آقا علی نے یہ فیصلہ کیا جو رہ جائیں نمازیں تو پھر قضاء ہوتی ہیں آنکھوں کی قضائیں کب ہوا کرتی ہیں آنکھوں کی قضائیں کب ہوا کرتی ہیں آقا ہم نے نماز کو چھوڑا فرمایا اچھا یہ بات ہے ہاتھ اٹھا دیکھے آقا نے فرمایا اللہم اے اللہ یہ علی ہے نا یہ علی ہے خدا کو نہیں معلوم یہ علی ہے ارے خدا کو معلوم ہے کہ یہ علی ہے خدا کا معلوم ہونا اور ہے مصطفیٰ کا بتانا اور ہے کہا ارد کی اللہم اِنَّ عَلِيًّا قَانَ فِي اطَعْتِكَ وَطَعْتِ رَسُولِكَ اے اللہ علی تیری بھی اطاعت میں تھا تیرے نبی کی بھی اطاعت میں تھا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نماز پڑھنا اطاعت ہے چھوڑنا تو سرکار کے پیار ہیں جو علی نے نماز چھوڑی ہے یہ تیری اطاعت تھی جو نماز چھوڑی ہے یہ مولا تیری اطاعت تھی اور پیارے صاحبوں غور کرو وہ نماز نماز نہیں ہے جس میں دید مصطفیٰ نہیں ہے اور وہ نماز میراج پر پہنچتی ہے جس نماز میں تصفر و خیانے جانے جانا ہوتا ہے یا رسول اللہ بھائی لبائی لبائی وہ نماز نماز نہیں جس میں سرکار کا خیال نہیں ہے وہ کون سے نماز ہے وہ نماز ہی وہ نماز ہے جو میراج پر پہنچتی ہے جس میں تصفر و خیال جانے جانا ہوتا ہے اللہ اکبر کبی فرمائی یہ تیری بھی اطاعت میں تھا تیرے رسول کی بھی اطاعت میں تھا فردد بس لٹا دے اس پر سورج کو اس پر سورج کو لٹا سیدیہ اللہ حضرت فرماتے ہیں جب مصطفیٰ قریب نے سورج کو مغرب سے پلٹایا مغرب پہ ڈوبے ہوئے سورج کو جب نکالا تو مصطفیٰ اس سورج کو جو مغرب میں ڈوب چکا تھا ڈوبنے کے بعد نکال کے بنا رہے ہیں ارے دوئی کی رنٹ لگانے والے دوئی دوئی نہ کر مصطفیٰ کا کہاں خدا کا ہے خدا کا کہاں مصطفیٰ کا کہاں ہے یہ دوئی دوئی کی رنٹ لگانے والے خدا تو ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتا ہے خدا ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیتا ہے خدا ان تک پہنچنے کو اپنے تک پہنچنا قرار دیتا ہے خدا ان سے ملنے والے کو خود سے ملنے والا کہتا ہے خدا ان تک پہنچنے والے کو خود تک پہنچنے والا کہتا ہے جس سے یہ ناراض ہوتے ہیں اس سے خدا ناراض ہوتا ہے اور جس سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے یہ سرکار ہیں یہ دوئی دوئی کی رٹ نہ لگا من عطا محمدن فقد عطا اللہ ومن عصا محمدن فقد اصلہ فرمایا من احبکا فقد احبنی ومن ابگدکا فقد ابگدنی فرمایا محبوبہ جس نے تجھے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا جس نے تجھے خفا کیا اس نے مجھے ناراض کیا جو تجھے ملا وہ مجھ خدا کو مل گیا جب ہی میرے امام علی حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبب میں نہیں میرا تیرا یہ تو محبوب و محبب کی بات ہے جسے مصطفیٰ چاہے اسے خدا چاہتا ہے اگر وہ ملنکیس ہو کہاں یمن میں مصطفیٰ کا عشق ہو تو خدا بھی عرش پہ بناتا ہے اور اگر کسی پاس بیٹھے کے دل میں مصطفیٰ کا عشق نہ ہو تو خدا مردود کرتا ہے کعبے میں رہتے ہوئے کو بھی خدا مردود کرتا ہے اور وہاں اللہ ہونے پر اگر وہ سورج کو نکال دیتا ہے بفرض محال اگر وہ سورج مغرب سے نکال دیتا ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا تو اس کو خدا ماننا پڑتا عبرہیم علیہ السلام عقیدہ عبرہیمی میں اور قرآن کی نس کے مطابق مصطفیٰ ہیں تو اللہ کے محبوب ہی ہیں تو لباسِ بشری میں ہی لیکن غور کرو اس لبادہِ بشری کے اندر جو چھپا بیٹھا ہے وہ نورِ خدا کے زمان کچھ نہیں ہے اس کے اندر جو پنہا ہے جو چھپا ہوا ہے پنہا ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے ظاہر نہیں ہوا لیکن ظاہر ہوا تو کہاں ہوا اگر آپ اس وجود کو کہتے ہو کہ یہی وجود سب کچھ ہے تو یہ اس وجود کو اگر سرکار مانتے ہو تو یہ وجود تو مکہ میں پیدا ہو رہا ہے یہ تو آپ کی ظاہریت ہے آپ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں آپ کی ظاہریت ہے کہ آپ کے ابا جان کا نام عبداللہ ہے یہ تو ظاہریت ہے کہ آپ کی امہ جان بھی ہے آپ کے ابا جان بھی ہے آپ کا نام آپ کے دادا جان نے رکھا ہے یہ تو ظاہریت ہے ایک باطن ہے جس کو آدم دیکھ کر کہتے ہیں حضور اعلان فرماتے ہیں سنو غلامو ہم اس وقت بھی خدا کے نبی اور رسول تھے جب ابھی آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا ارے ہم تو دیکھتے ہیں بارہ ربیع الاول کو ولادت ہو رہی ہے یہ بارہ کو جس کی ولادت ہو رہی ہے یہ کون ہے اور جو آدم سے بھی پہلے نبو وہ تقسیم کر رہے ہیں وہ کون ہے یہ محمد جو نام ہے ظہری وجود کا ہے اور جو اس میں پنہا ہے اس کو چلوائے خدا کہتے ہیں لبیع 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 لسول اس وجود میں خدا کے نور کے سوا کچھ نہیں ہے اور ان کا دینا خدا کا دینا ہے ان سے ملنا عین خدا سے ملنا ہے ان سے بچھڑنا خدا سے بچھڑنا ہے جو قدم مصطفیٰ تک پہنچتا ہے وہی تو قرب خدا تک پہنچتا ہے جسے مصطفیٰ ملتے ہیں اسے خدا ملتا ہے اسے خدا ملتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی بھی تاعت کرو اس کی رسول کی بھی ان پنجابی دستان اللہ پاک فرمان دائے اللہ دیا منیا کرو اللہ دے رسول دیا جب بندے در اقلاس اپ ہو گئی فرمایا من یطیع الرسول فقد عطا اللہ جنہیں محبوب دیا من لیانا انت سمجھے چھڑیاں محبوب دیا منیا سو فقد منع من یطیع الرسول فقد عطا اللہ جس نے محبوب کی مان لی پس تحقیق اس نے محبوب کی نہیں بلکہ خدا کی مان لی ہے کیونکہ وہ خدا کا ہو گیا قال ابو یزید وست لجت المعارف طالب للوقوف على عین المحمدی وست لجت المعارف للطالب للوقوف على عین الحقیقت المحمدی فَإِذَا بَيْنِ وَبَيْنَهَا أَلْفُ حِجَابٍ مِن نُورٍ لَوْدَنَوْتُ مِنَ الْحِجَابِ بالاول لَحْتَرَكْتُ بِهِ كَمَا تَحْتَرِكُ الشَّعْرَةُ اِذَا أُلْقِيَتْهُ فِى النَّاسِ یہ ابو یزید فرماتے ہیں حضرت باج یزید بستامی فرماتے ہیں جو امام جعفر صادق کے شگرد ہیں کس کے؟ امام اور ایک میں روایت میں آتا ہے امام محمد باقر کے شگرد ہیں اور یہ امام محمد باقر کس کے ابا جان ہے امام؟ جعفر صادق کے والد گرامی ہے اور ان کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ علی زین العابدین اور ان کے امام زین العابدین کے والد کا نام کیا ہے؟ امام الحسین اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب یہ نام بھی یاد کیا کرو اللہ اکبر کبھیر ہے ناموں میں پتہ کتنی طاقت ہے قال ابو سلط لاؤ قریہ حادل سنا دو علی مجنون لبرا فرماتے ہیں جڑا اے بارا امامہ دے نام پڑ کے نا کسے پاغل دیوانے پر پھونک مار دی پھونک بعد میں لگے گی شفاہ پہلے مل جائے گی اگر مصطفیٰ کی اولاد کے نام اتنی طاقت رکھتے ہیں تو پھر خود سوچو نام سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ حضرت با یزید گستامی ان سے فرمایا امام محمد باقر نے فرمایا جاؤ درہ وہ اندر تاکچے میں ہم نے ایک چیز رکھی اور وہ لے کے آئے عرض کی ہاتھ باندے اور عرض کی مخدومہ تاکچہ کہاں ہیں فرمایا ہمارے پاس رہتے ہوئے تمہیں بارہ سال ہوئے ابھی تک تمہیں تاکچے کی خبر نہیں ہوئی کہ کمرے میں تاکچہ کہاں ہیں یہ ہماری کبٹ کہاں ہے تمہیں ابھی تک خبر نہیں ہوئی بارہ سال ہو گیا ہمارے ساتھ اس کمرے میں رہتے ہوئے آتھ بندے اور عرض کی مخدومہ بارہ سال میں تیرے رخ سے کبھی نظر ہٹی ہو تو خبر ہو نہ تاکچہ کہاں ہے تیری نظر اور تیرے چہرے کا دیوانہ ہوں بارہ سال ہو گئے ہیں تیرے رخ سے کبھی نگاہ ہٹی ہی نہیں کہ کسی اور کو دیکھ لیں غلام ہو تو ایسا ہو کہ جس کی نگاہ لگے تو پھر ایک چہرے پر لگے اور اسی پر جم کے رہ جائے یہ امام یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں غص لجت المعارف میں نے غوطہ زنی کی غوطہ زنی کی کہاں معارف کے سمندر میں معارفت کے سمندر میں اور جب میں نے غوطہ زنی کی فرماتے ہیں وہاں سے ایک نور اور ایک علم لے کے آیا جس کو عام بھی جانتے تھے خاص بھی جانتے تھے پھر وہ ہم نے سب کو بتایا عاموں کو بھی پتا چل گیا خاصوں کو پھر فرماتے ہیں ہم نے پھر غوطہ زنی کی پھر ایک علم لے کے آئے جسے عوام نہیں سمجھ سکے خواست سمجھے پھر ہم نے غوطہ زنی کی اور ایک علم لے کے آئے جسے نہ عوام سمجھ سکی نہ خواست سمجھ سکے اخص الخواست سمجھنے لگے اور پھر ہم نے غوتہ زنی کی اور ایک عیلم اور ایک نور لے کے رائے جسے نہ خواست سمجھتے تھے نہ عام سمجھتے تھے نہ اخص الخواست سمجھتے تھے اس کا جو دروازہ تھا وہ وقت خدا نے میرے سینے پر منکشف فرما دیا تھا اب سنو یہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے جب غوتہ زنی کی فَإِذَا بَيْنِ وَبَيْنَهَا اب میرے اور اس نور کے درمیان حضور کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے غوتہ زنی کی کہاں مارفت کے سمندر میں کہاں جی فرماتے ہیں جو میرے اور اس کے درمیان ایک ہزار نور کے پردے چھے کتنے جی کتنے جی بس آخری یہ بات اور اس کے بعد موضوع کمپلیٹ ہوا گمتگو سمجھتے ہیں کیا فرماتے ہیں میرے اور اس نور حقیقت کے سامنے کتنے پردے تھے درمیان میں ذرا کھلے بولو کتنے کتنے نور کے پردے تھے فرماتے ہیں جب میرے اور اس نور کے درمیان ایک آزار پردے تھے اب مجھے اجازت نہیں ہے وگر میں آپ کو کھڑے ہو کر بتاؤں کہ کیسے ہیں فرماتے ہیں لَوْ دَنَوْ تَوْ مِنَ الْحِجَابِ الْاوَّلِ اگر وہ ہزار میں پردہ جو ہزار ماں پردہ ہے اس کے قریب ہو جاؤں ابھی ہزار ماں پردہ ہے نو سو تو نینانویں پردے ابھی باقی ہیں ان کی بات نہیں ابھی آخری جو پردہ ہے اگر اس کے قریب ہو جاؤں لَوْ دَنَوْ تَوْ مِنَ الْحِجَابِ الْاوَّلِ لَا تَرَقْتَوْ بِهِ کَمَاتَ تَحْتَرِكُ الشَّعْرَتُ وَإِذَا اُن کی ید ہو فِن نَار فرماتے ہیں یہ ظاہری وجود محمدی ہے جسے دیکھ کر تم کہتے ہو کہیں چاند توڑا ہے کہیں سورج موڑا ہے کہیں پر جابر کے بچوں کو زندہ کیا ہے کہیں کتادہ کی آنکھ موڑی ہے یہ ظاہری وجود کی طاقت ہے باطن کیا ہے تو سنو وہ جو باطن ہے نا اس کے اور میرے درمیان ہزار پردے تھے اگر میں ان پردوں میں سے آخری پردے کے قریب جاتا تو ایسے چل جاتا جیسے بال کو آگ میں گراؤ تو وہ چل جاتا ہے فرمایا حقیقت ابھی دور تھی حقیقت کوئی کیا جانے کے کیا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ سرکار کی حقیقت کیا ہے فرماتے ہیں وہ جو ہزار پردے تھے ان میں سے اگر آخری پردہ جو تھا اس کے قریب بھی ہوتا تو ایسے جل جاتا جیسے بال کو آگ میں گراؤ تو وہ جل جاتا ہے میں ایسے جل سکتا اگر یہ ہزار میں پردے کتاب نہیں رکھتے تو پھر پردہ اے اول کتاب کون رکھتا ہوگا یہ موسیٰ علیہ السلام نرد کی پروردگارہ آرینی بعض درجات محمد اے میرے رب مجھے اپنے محبوب کے کچھ درجات دکھا تو فرمایا تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہاں ہاں اتنا ضرور ہے جہاں سے محبوب گزرا ہے جو اس کی راہ گزر ہے جہاں سے اس کے قدم لگ کے گزر گئی ہیں تو ان نشانات کو دیکھ سکتا ہے ان مقامات کو ضرور دیکھ سکتا ہے لیکن تیرے اندر بھی موسیٰ طاقت نہیں ہے کہ تو این حقیقت محمدی کو دیکھ سکتا ہے پھر یہ خدا ہی جانتا ہے کہ سرکار میں کیا ہے سرکار میں کیا ہے بس اتنا سمجھو کہ خدا بھی ملا ہے تو سرکار سے ملا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ گل ساری گل ساری گل ساری سرکار دی گل خدا بھی لبی ایت گل ساری نبی رسول بھی ملے تو گل ساری ہمیں دین ملا تو گل ساری ہمیں اس ٹھکانے کا پتا چلا جہاں جانا نے رہنا اور اس ٹھکانے کو جنت کہتے ہیں تو جنت میں حور ہے اس چکر میں نہ پڑ بلکہ اس چکر میں پڑ کہ جنت میں حضور ہے جہاں حضور ہے وہیں جنت ہے دیوانے کہاں ڈونڈتا ہے جنت کو جنت کا تو جنت کا متوالہ نہ بن ظنف یار کا متوالہ بن خدا ہمیں حضور کی کامل محبت اطا فرمائے آپ کا سچا عشق نصیب فرمائے آپ کے عشق میں ڈوبنا نصیب فرمائے آپ کی کامل محبت نصیب فرمائے اور اسی محبت میں ہمارا جینا مرنا فرمائے جسے ایک سانس حضور کے عشق میں مل جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت سمر جاتی ہے اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے جن سنیوں نے اس بزم کا انعقاد کیا اس کے لئے کعوش کی کوشش کی ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور وہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنے سے افراد کو حضور کے عشق کی باتیں سننے کے لئے جمع کیا تو یہ اللہ پاک کا فضل اللہ کے فضل کے لئے بھی فضل کی ضرورت ہوتی ہے یہ جمعہ مارا نہیں ہمارے شہد کریم کا قول مبارک ہے فرماتے ہیں فضل کے لئے بھی فضل کی ضرورت ہے فضل پہلے ہو جاتا ہے پھر فضل مل جاتا ہے آپ کسی کی نگاہ کے اسیر پہلے ہو جاتے ہیں پھر خدا آپ کو اپنے بندے سے ملا دیا کرتا ہے تو اس واسطے بل خصوص سارے جتنے جمالی برادران ہیں حلقہ گجرہ والا کے آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں جہاں جہاں سے بھی سنگی ساتھی سارے آئے ہیں جمالی برادران گو کہ آپ باہر سے بھی آئے ہیں مجرہ والا کے حدود سے باہر سے پھر بھی آپ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ میں سے اگر ایک فرد کو بھی ایک فرد کو بھی میں سے تو سبھی نے مرتبو سنی ہے کوئی ایک فرد جس کے دل میں یہ نور اور یہ کلام اتر گیا یقین رکھو آپ کی محفی مکمل ہوئی آپ کی مکمل ہوئی ان کی بالگاہ میں آ جانا یہ فضل کی بات کریں یا نہ کریں کہ بات کی بات ان کی نگاہ میں آ جانا ہی بڑا فضل اسے بڑا فضل کیا چاہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ کی حاضری مسئل ان کے ان کا نام لبوں پر آگیا اسے بڑا کونسا فضل چاہتے ہیں ان کا نام لبوں پر آجاؤں یہ بہت بڑا فضل ہے کہا ہماری زبانیں ہاکم بدہن ہماری زبانوں میں خاک ہزار بار بھی اگر ہم اپنی زبانوں کو عطر سے دھویں تو پھر بھی اس قابل نہیں کہ ہم اپنے مالک کا نام لے سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے مالک کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق اتا کر وہ چاہتا تو پتھروں کو توفیق دے دیتا پر ہمیں نہ آتا کر وہ چاہے تو پتھروں سے پانی نکالیں وہ چاہے ڈنڈوں کو ازدہا بنا وہ چاہے تو پہانوں سے اونٹ کے بچوں کو جنم دلوا دے وہ چاہے تو آگ سے قلام کر لے وہ چاہے تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کے جسے میں روح کو پھوک دے وہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کی تخلیق اور عیسیٰ کا ظہور کر دے وہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے اپنا ہونا ظاہر کر دے لیکن صاحبو یہ اس کی مرضی ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے جسے چاہے اپنا بنا لے یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے ہماری زبانوں پہ اپنا نام رکھ دیا اس پر تو اس کا شکر بجال آنا چاہیے اور اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس مالک نے ہمیں توفیق اطاف کہنا کہاں ہمیں معلوم ہے معلوم ہے ہمیں معلوم ہے ہم کس قابل ہیں ہم تو ایک قدم اٹھانے کی قابل یہ زمین جو ابھی تک ہمیں اپنے اندر جنسہ نہیں رہی جوانوں تے بڑیوں تے بزرگوں گل ساڑی نہیں جے گل ساری سرکار اللہ بندور حضور کے پیاروں جو ابھی تک ہم پر مینڈکوں کی بارش نہیں ہو رہی یہ تو کرم ہے سرکار کا کہ ابھی تک روخ ان کا ہماری طرف ہے آقا یہ مہربانی تیری ہے کہ انعایت تیری میری طرف اللہ پاک ہمیں ہماری حاضری کو قبول فرمائے اما توفیق اللہ بللہ آپ میں سے آئے ہوئے ایک ایک فرد کا شکریہ ایک ایک بندے کا شکریہ آپ نے جو جوتے اتارے ان جوتوں کے نیچے جو مٹی لگی وہ مٹی بھی ہم سے افضل والا ہے ہم اس خاق سے بھی کہتا ہم کچھ بھی نہیں یہ ہمیں معلوم اللہ ہماری حاضری کو اپنی بار غاہ میں قبول فرمائے وما توفیق اللہ بللہ